مہارات جی کے آج کے بشی شنک میں رچھا سوٹری پریبار کے سبھی شدشیوں کا ہاردک شواگت ہے بابا جی کے بھکتوں کو رام رام بھارتی شنکرتی ایوام جیوتش کے انشار مارچ میں پورما کی رات ہول کا دہن کیا جاتا ہے ہندو پوراڑک کتھاؤں کے انشار ہول کا اسر راج ہڑڑا کشیپ کی بہن اور ایک راکششی تھی جسے اگنی سے بچنے کا بردان پرابت تھا اس نے اپنے بھائی کے کہنے پر اپنے پانچ برس کے بھتیجے پہلاد کو جلا کر مارنے کی کوشش کی لیکن خود جل کر بھشم ہو گئی یہ کہانی پہلاد کی سچی بشنو بھکتی کی کہانی ہے جس نے اپنے بھگوان کو اپنے دل میں اسثان دیا اس کا پتہ ہڑا کشیپ ایک اتیачاری راکشش تھا اور اسے بھگوان بشنو سے اتنی ہی نفرت تھی جتنی پہلاد کو شردہ تھی ہیڑا کشیپ نے ہجاروں برس کی کشٹور تپ سادنا کر برحم دیو کو خوش کیا تھا اور ان سے کئی طرح کے بردان پرابت کیے تھے ہیڑا کشیپ نے برحم دیو سے کہا سنسار کا کوئی بھی جیب ینتو دیوی دیپتا راکشت سے ایامنوش مجھے نہ مار سکے نہ تو میں رات میں مروں نہ دن میں نہ پرتوی پر مروں نہ آکاس میں گھر میں مروں نہ باہر مجھے نہ تو اشتر سے مارا جا سکے اور نہ ہی سستر سے پھر ہڑا کشیپ نے برحم دیو سے کہا ہی بھگوان اگر آپ سچ پچ میری تپسیا سے پرسند ہیں تو مجھے یہی بردان پردان کیجئے یہ ہے دیکھ کر سورگ میں نیواز کرنے والے سبھی دیپتا گھبرائے اور وہ اس کے سماندھان ہے تو شرشتی کے رچائتہ برحمہ جی کے پاس ہی پہنچے ان سب نے برحمہ دیو شیپ راتنا کی کہ اس سے پہلے ہڑا کشیپ اور پرتوی کا ناس کر دے وہیں کچھ کرنے کا بیچار کریں تب آپ دیکھئے برحمہ دیو نے نے سویم ہی اسور راج ہڑا کشیپ کو اس کی کٹھوڑ تپسیا کے لیے پرتوی پر آکر درسند دیئے اور ساتھ ہی بہت سے بردان بھی دیئے اب دیپتا بھی انہی سے مندت مانگ رہے تھے حالانکہ برحمہ دیو نے ہیڑا کشیپ کو بردان دینے سے پہلے اس پر کافی بیچار کیا سوہ بھاوک ہے کہ ایسا بردان پا کر وہ ہے اتینت آبیمانی اور نرنکش بن گیا اس کے بعد ہوا وہی جس کا سبھی دیپتاوں کو ڈر تھا ہیڑا کشیپ نے اپنے اہنکار اور سکتی کے مد میں چور ہو کر اندر کا راج چھین لیا اور تینوں لوگوں کو پرتاڑت کرنے لگا وہ ہے چاہتا تھا کہ سب لوگ اسے ہی بھاگوان مانے اور اسی کی پوجا کریں اس نے اپنے راج میں نارائن کی پوجا برجت کر دی اور اگر کوئی ایسا کرتا تو وہے اسے مرتدن دیتا ایک دن جب ہیڑا کشیپو اپنے پانچ برسی اپتر پہلاد کے کمرے میں گیا تو وہاں کیا دیکھتا ہے اس نے دیکھا کہ پہلاد نارائن کی آرادنا میں مگن ہے اسے ترند ہی پہلاد کو آرادنا کرنے سے روک دیا اور کہا تم مجھے ہی بھاگوان مان کر میری ہی پراتنا کرو پہلاد نے پوری ماں سومیت اور پریم بھاو کے ساتھ جب آپ دیتے ہوئے کہا کنٹو پتہ شری آپ کوئی بھاگوان نہیں ہے آپ پرانیوں کو جیون نہیں دے سکتے آپ ایک دوسری دنیا کا نرمان نہیں کر سکتے اور نہ ہی آپ اس برمانڈ کے پرتیک کڑکڑ میں ہی بستے ہیں جبکہ بھاگوان نارائن اس شرشتی کے کڑکڑ میں بدوان ہیں اور جگت کے پالنہار ہیں یہ سنہیڑا کشپ نے اپنے پہرے داروں کو آدیش دیا کہ وہ اس کے پتر کو لے جا کر مار ڈالے بھاگوان روپ میں پوزے جانے کے اپنے جنون اور پاگل پن میں اس نے اپنے پتا ہونے کی سمبیدنا تک پھو دی پہلاد اب اس کے لیے اس کا سب سے بڑا سترون چکا تھا پہرے داریوں نے پہلاد کو ایک اونچی چٹان سے سمدر میں پھیک کر مارنے کی کوشش کی لیکن وہ سمدر میں گرتے ہی تیرنے لگا کیونکہ تب بھاگوان بشنو پرکٹ ہوئے اور اسے اپنی باہوں میں پکڑ لیا کیونکہ وہ نارائن کا پرم بھکت تھا بھولیں کمینٹ باکس میں لکھ بھیجیں جی نیب کروری بابا جی مہراج بولو نیب کروری بابا جی مہراج کی جی بولو سب سبی